سنو میں نہ ذرا تصویح کرنے بیٹھ رہی ہوں ٹھیک ہے اب میری تصویح خراب نہیں کرنا پلیز نہ لڑنا نہ یہ اشاروں اشاروں میں کہنا کہ روزہ لگ رہا ہے روزہ لگ رہا ہے احلق سوک رہا ہے ایسا کچھ نہیں کرنا اور نہ ہی گھر سے بھاڑ جانے کے زید کرنا کہ میں ہمار ایسے ایسے کر کر کے آئی بات چمچ اچھا ارے بھئی روزہ کیوں لگ رہا ہے روزہ تمہیں تم بارہ بھی تو تم سوکے اٹھی ہو اس کے بعد تم دو گھنٹے سے موبائل پہ لگی ہو اس کے بعد سے تم نے کیا کیا کر رہا ہے سہری کے برطن بھی میں نے دھوکے رکھے سفائی اب تم کہہ رہی ہو کہ میں تھوڑی دیر میں کروں گی کیا تھوڑی دیر میں کروں گی سارا تو میں نے سمیٹ دیا ہے بستر گدے گودرے سب بھٹھا کے رکھ دیا تمہیں کرنا کیا ہے سارا دن اچھا 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 وہ سہری کے بعد جو تم نے آدھے گھنٹے پڑھائی کی تھی تو کسی سے روزہ لگتا ہے آدھے کھنٹے میں تزاید گیا ہے تو افتاری سے منایاں گا میرے ساتھ ہم ساتھ بہت سکتا� بھٹھائی کیا کریں گا بھرت رکھو وہ بھرت رکھ بھرت رکھو ابھی شربت بنانا ہے ملک کیوں نہیں رکھی بھرت؟ میں تمہیں ساری کے بات کہا تھا میں نے کہا تھا ساری بھٹلوں اور بھرکے رکھوک کہاں انساری بھرت بھرتر نہیں رکھی اے بیٹھ کے سائیڈ میں کیوں پڑھیں گے معلوجہ اپنے اور بابا کے لئے ایک بھرکے رکھ دی تھی اب کوئی مانگے افتاری پر پانی جو بھرکے نہیں رکھے گا اسے ملے گا بھی نہیں نہیں بیٹھو تمہیں گرم پانی پینا پیوک کیوں نہیں بھرکے رکھتے ہو نہیں وہ جو پانی کس نے بھی لیا پانی خدا بابا کے لئے رکھا تو میں نے بیٹھو تھوڑی دیر کے لئے بند کرو میرا پڑس بھائی بہت اچھا ہوا لگا موہ پہ کس کے چار دن موہ بند رہے گا اب صرف ایک ہی بھری جائے گی اور وہ میرے اور بابا کے لئے ہوگی دفع ہو جاؤ میرا روزہ خراب نہیں کرو سمجھ میں آئی میں گالی والی دینے تھی تم بڑے ہی زال لام یہ لام قسم کے آدمی ہو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی 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 س موسیقی 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 کیوں نہیں آئی اچھا تمہارا تو روزہ نہیں کیوں صبح تمہیں گلی کے کونے پر میں نے جوز کا دبا پچڑ پچڑ کر کے پیتے ہوئے دیکھا پورا چوز کے تُو نے اس دبے کی جان نکال کے روز کی آتما نکال کے میں نے تجھے پھیکتے ہوئے دیکھا اس کو روزہ ہے تیرا وہ جو 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 پیری تھی وہ کون تھی تیری آتما تھی جس نے جوز کی آتما جوز کا دبے کی بھی آتما نکال دی تھی تو نے جو جا کے کام کرو کاف میم یہ نون چھوٹی یہ گھنگی کس کا فون ہے نہیں نہیں مجھے نہیں بات کرنے نہیں مجھے نہیں بات کرنے ان سے ان سے بولو کچھ افتاری کے بعد فون کریں آرے خاندان کی عقابتیں ہمارے کان میں انڈے لیں گی اور پھر اس کے بعد جو یہ کہیں گی وہ ہمارے نام سے جڑ کے آگے جڑ دیں گی جڑاؤ کے سمکے فاتون ہوں گی تیری پھپو میں کیا کروں یہ بھی زال لام یہ لام کم نہیں ہے